اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اگر کوئی بی 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 پیڈ لیا ہے رنگ نیک یا لاو برڈ یا کاکٹیل کوئی بھی آپ نے اس کو کیسے فیڈ کرنا آپ نے سب سے پہلے یہ کٹی کی فیڈ لے لینی ہے کسی بھی پیٹ شاپ سے یہ تقریباً آپ کو سرڈے چھ سو روپے یا سات سو روپے پاؤ مل جائے گی آپ نے کٹی کی فیڈ لینے کوئی اور نارمل فیڈ پر چیز نہیں کرنی اس سے پیٹ جو ہے اس کی گروہ اچھی نہیں ہوتی سب سے پہلے آپ نے ایک دس سیسی کی سرین لے لینی ہے میڈیکل سٹور سے اور اس کے نیڈل جو ہے وہ آگے سے اتار لینی ہے اور یہ میں نے اس کے آگے وہ واشر لگائی ہوئی ہے روپٹ سا جو ہوتا ہے سائیکل کے ٹائر کے ساتھ لگتا ہے یہ آپ نے کسی بھی سائیکل والی دکان سے لے لیں گے دس پیسر پر آپ کو مل جائے گا یہ آپ نے اچھی طرح اس کے آگے لگا دینا ہے اس سے جو ہے وہ اکراک آسانی سے جو ہے پیرٹ کا جو بی بی ہے وہ کھا لیتا ہے اور ضائع بھی نہیں ہوتی بھرکوری آپ کے سامنے میں ابھی فیڈ کر رہوں اس کو آپ کا جو پیرٹ کا بی بی ہے اگر وہ چھوٹا ہے تو آپ نے اس کو دس سیسی فیڈ کرنا ہے دس سیسی نف ہے اس کے لیے اگر وہ بڑا ہوگا اس کے فیتر پورے آگے ہیں جیسے یہ میرا تو آپ نے اس کو پندرہ سے بیس سیسی فیڈ کرنا ہے اور دن میں آپ تین سے چار مرتبہ فیڈ کر سکتے ہیں کم از کم تین دفعہ اور زیادہ زیادہ آپ چار دفعہ ہر چار پانچ گھنٹے بعد آپ ان کو فیڈ کر سکتے ہیں پانی جو ہے آپ نے نیم گرم کرنا ہے تھنڈے پانی میں فیڈ مکس نہیں کرنی ہے پندرہ سیسی اگر پانی ہے تو اس میں آپ نے ایک ٹیبل سپون فیڈ کی ڈال لینے اس کو مکس کر لینا اور چیک کر لینا اگر فیڈ زیادہ گار رہی ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا پانی آئیڈ کر سکتے ہیں اور زیادہ پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے یہ آپ کے سامنے میں فیڈ کر رہوں ابھی ایک کاکٹیل کا بی بی ہے مٹ پاس ہے اور ایک یہ رنگ نیک کا کوئی ڈاکٹ سائنس نہیں ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ بھی پیرٹ کا بی بی ڈاک سکتے ہیں اور اس کو فیڈ کر سکتے ہیں یہ انشاءاللہ within few weeks جو ہے بڑا ہو جگہ اور تقریباً ایک جو بی بی ہے پیرٹ ہے رنگ نیک کا پاؤ یا ڈیڈ پاؤ فیڈ جو ہے وہ کھا لیتا ہے بڑا ہونے تک آہستہ آہستہ یہ جب بڑا ہوگا اس کے آگے آپ سیب یا کوئی بھی چیز اس کو تھوڑی تھوڑی ڈالنا شروع کریں پھر یہ انشاءاللہ سیلف ہو جائے گا اور آپ کا ٹیم پیٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا آپ نے ان کو سردی سے بچانا ہے اگر آپ نے سردی کے محسن میں لیا ہے تو پیرٹس کو لازمی آپ نے سردی سے بچانا ہے ورنہ یہ بیمار ہو جائے گا اور یہ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے لئے یہ فائدہ مند ثابت ہوگی چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکیں مینے کے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ